ایک فقیح مسئلہ کے جو کئی بار مومنین کے درمیان مورد بحث قرار پاتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ہستی کو سجدہ کرنا کسی بھی ارادے سے کسی عنوان سے کیا یہ جیز ہے یا نہیں تو ہمیشہ اس طرح کے کسی بھی فقیح مسئلے میں عام مومنین کو بجائے اس کے کہ وہ اس مسئلے میں الجھے اور اس پر دلیل تلاش کریں اور پوچھیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے فقیح کا اس میں فتوہ پوچھیں جس کی وہ تقلید کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا فتوہ ہے اس پر عمل کریں چونکہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے میں اس کی دلیلیں پوچھیں اور پھر اس میں نکاش کریں اشکالات کریں اعتراضات کریں تو اس وجہ سے سب سے پہلے مناسب یہی ہوگا کہ اس مسئلے میں فقہا کی رائے کو دیکھا جائے اور اس کے بعد مزید اس کو واضح کرنے کے لیے اس کی جو اس فتوے پر جو دلیلیں ہیں ان کو مختصر انداز میں ذکر کیا جائیں جہاں تک فقہا کی فتاوہ کا تعلق ہے تو یہاں میں ایک عبارت نکل کرتا ہوں سیدہ بلقاسم خوئی آلاللہ مقامہوں جو ان کے دورہ ہے فقہی جلد نمبر پندرہ اور صفحہ نمبر دو سو چالیس پہ لکھتے ہیں کہ لا اشکال ولا خلافہ فی عدب جواز سجود لے غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدے کا جائز نہ ہونا ایسا بسلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء میں اور اتنا واضح ہے کہ جس میں کوئی اشکال نہیں ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اس کی حرمت متفق علیہ ہے کوئی فقیح اس کے جواز کا قیل نہیں ہے اور اتنا واضح ہے کہ کسی کو کوئی اس میں اشکال اور تردد نہیں ہے خود میں نے بھی جو موجودہ فقہا ہے ان کے توضیع مسائل اور رسالہ عملیہ کو دیکھا ہے تو ظہرن کوئی بھی ایسا فقیح سامنے نہیں آیا ہے کہ جو اس کی جواز کا قیل ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے مسئلہ ہے وہاں بھی ان کے ہاں بھی اتفاق ہے کہ یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو آخر کیوں فقہا اس طرف گئے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے تو ان کے پاس دلیل جو ہے یا قرآن سے ہو سکتی ہے یا روایات سے ہو سکتی ہے قرآن کی طرف آتے ہیں تو بھی قرآن نہیں کر رہا ہے منہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے مثال کے طور پر ہم چند ایک آیات دیکھتے ہیں آیات بہت ساری ہے اس زمن میں سورہ فسلت آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا لا تسجدو لشمس والقمر وسجدو للہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اللہ کو سجدہ کرو کیوں منہ کیا سورج اور چاند کے سجدے سے چونکہ لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے کس وجہ سے منہ کیا ہے چونکہ وہ مخلوق ہے سجدہ خالق کو ہے مخلوق کو نہیں ہے اس کی طرف خود اسی آیت نے اشارہ کیا ہے وسجدو للہ اللہ ذی خالقہن انکنتم ایاہ تعمدون اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو خالق کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو مطلب ہے کہ سجدہ خالق کو ہے اس کی مخلوق کو نہیں ہے سورہ رات کی آیت نمبر 15 میں فرمایا للہ یسجد و من فی سماوات والا صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے صرف اور صرف اللہ کا سجدہ کرتی ہے ہر چیز اور بھی آیات ہیں جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو وسائل و شیعہ جند نمبر 6 صفحہ نمبر 386 اس میں صحب وسائل نے ایک پورا باب ذکر کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے باب ادم و جواز السجود لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے یہ باب نمبر ہے ٹوئنٹی سیور جند نمبر 6 پیج نمبر 386 اس میں انہوں نے سات احادیث نکل کی ہے اگرچہ ان میں اکثر ضعیف السند ہیں یعنی کمزور ہے سند کی حوالے سے لیکن ان سب کو دیکھا جائے تو یقین کا موجب بنتی ہے اتمنان کا موجب بنتی ہے چونکہ آسانید مختلف ہے مختلف تورک اور مختلف رافیوں کے ذریعے سے نکل ہوئی ہے مثلا پہلی حدیث کو آپ دیکھیں جس میں راوی کہتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک اونٹ آیا ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور آوازیں دینے لگا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کو سیدہ کر رہا ہے اگر یہ سیدہ کر رہا ہے تو ہم اولاہ ہیں سیدہ کرنے میں زیادہ حق رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا بلس جدول اللہ اللہ کو سیدہ کرو اگر اللہ کے علاوہ سیدہ کسی کا جہز ہوتا تو میں خاتور کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سیدہ کریں یہ ایک حدیث ہے اس کے علاوہ باقی حدیث بھی سیدہ سے منع کر رہی ہے کافی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاون پہ صحیح و صندہ حدیث ہے محتبر روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو امرتو آہدان ایس جدل آہدد اگر میں حکم دیتا کہ وہ کسی ایک کو بھی میں حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی ایک کو بھی سیدہ کریں تو میں خاتور کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سیدہ کریں تو یہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سیدہ جائز نہیں ہے ہمارے پاس جو زیارات ہیں دعو کی کتابیں ہیں انہوں میں بھی کئی ایک جگہ پر یہ چیز ذکر ہے مثلا مزار القبیر مشہدانی کی صفحہ نمبر چار سو سفحہ نمبر چار سو چورا سٹ پہ ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا صَلَاطَ وَرْرُقُوا وَسْسُجُودُ لَا تَقُونُوا إِلَّا لَكْ بِرَا اللَّهِ نماز رکو سجود تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے اہل سنت کے ہاں بھی صحیح ان کے ہاں جو صحیح اسانید ہیں ان کے ذریعے سے روایات نکل ہوئی ہے کہ کئی ایک صحابہ نے کوشش کی کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے مثلاً بعض بن جبال ایک دفعہ کیا بعض روایات میں دوسروں کے نام ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کو سختی سے منح کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو اب قرآن بھی اور حدیث بھی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے سے منح کر رہے ہیں لیکن یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب جس طرح کے فرشتوں نے سجدہ کیا جب جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ جناب یعقوب اور ان کی اولاد نے کیا تو پھر کیوں ہم جو ہے آئمہ کو سجدہ نہ کر سکیں یا نبی پاک کو تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ عوام کو ان مسائل میں نہیں علجنا چاہیے یعنی یہ تو پھر شرعی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے فقہا سے مراجع کیا جائے وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ سجدے سے مراد کیا تھا مثلا یہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے چونتیس نمبر آیت اور آراف میں گیارہ نمبر اور دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے کہ کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یا سورہ یوسف میں آیت نمبر سو جو ہے کہ اس نے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر بلند کیا اور وہ جو ہے اس کے لئے سجدے میں گر پڑے وَقَالَ يَا عَبَتِ هَذَا تَعْوِیلُ وَرُوِيَا مِنْ قَبْل کہا آئے میرے بابا یہ میرے اس پہلے خواب کی تابیر ہے تو فوقہ جانتے ہیں کہ کیسے جم کرنا ہے ان آیات سے مراد کیا ہے تو لہٰذا صحیح طریقہ عوام کے لئے یہ ہے کہ فوقہ سے مراجعہ کریں یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر بھی لیں کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا اور یوسف علیہ السلام کو تھا تو کیا ہماری شریعت اور فرشتوں کی شریعت ایک جیسی شریعت ہے کیا جناب یوسف علیہ السلام کی شریعت اور ہماری شریعت ایک جیسی شریعت ہے یا ہمارا عقیدہ ہے کہ شریعت محمدی یہ ناصخ ہے پہلی شریعتوں کے لئے ان امتوں کے جو احکام تھے وہ نص ہو گئے ہیں اور رسول اسلام ایک نئی شریعت لے کر کے ہیں تو پھر کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہاں سجدہ جیز تھا اللہ کے علاوہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا شریعت میں فرق ہے ممکن ہے اللہ نے اس شریعت میں اپنے علاوہ کسی کے لئے اجازت دی ہو سجدہ کرنے کی کسی خاص آدمی کو کسی خاص آدمی کے لئے اجازت دے دی ہو لیکن اس شریعت میں نہ دے ہم زبردستی تو نہیں کہلوا سکتے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے پہلی بات یہ ہے اور یہ احادیث میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے کہ چونکہ اللہ نے اجازت دی تھی وہاں اس سجدے کی تو لہٰذا حقیقتا اللہ کے حکم سے سجدہ تھا اگرچہ وہ آدم علیہ السلام کو تھا یا وہ جناب یوسف کو تھا لیکن اللہ کے آنڈر سے تھا تو حقیقتا اللہ کے عمر کی اطاعت ہے لیکن شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اصلاً یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا یا وہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو تھا کئی ایک روایات اس پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ سجدہ جنابِ آدم علیہ السلام کو قبلہ کی حیثیت سے تھا سجدہ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا لیکن آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر ان کو قبلہ کی حیثیت دی گئی یہ دونوں معنی احادیث میں موجود ہیں ملتے ہیں بعض احادیث میں ہے کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے تھا تو اس وجہ سے وہ جائز تھا اور اس شریعت میں اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ منع کیا گیا ہے دوسری بعض احادیث میں ہے کہ نہیں اصلا سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا تو جو بات بھی درست ہو ہم اس سے یہ نتیجہ نہیں لے سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہے تو آپ اسی باب کی جو سات حدیث سے ہیں باب نمبر ستائیس جو ہے اسی کی سات حدیث جو ہے اس میں اگر آپ مراجعہ کریں تو یہ دونوں معنی موجود ہیں مثال کے طور پر آپ حدیث نمبر سات کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں لَبِيَقُنْ سُجُودُهُمْ یعنی الْمَلَائِقَ لِآدم کہ ملائکہ کا جو سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا اِنَّا بَقَانَ آدم كِبْلَةَ اللَّهُمْ آدم ان کے لئے کِبْلَةَ تھا لیکن دوسری بعض نوایت میں یہ ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام کو تھا لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے تھا تو اس لئے جائز تھا مثلا حدیث نمبر تین کے آخری جملوں میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے قریش مکہ سے گفتگو کی کہ تم کیوں ان اسنام اور ان بطوں کی عبادت کرتے ہو تو کہا کہ چونکہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویریں ہیں اور آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا تو ہم آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کر سکتے تو ان کی تصویر کا کرتے ہیں تو وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ عزا و جل ہے تو آمرا بسجودِ آدم لم یعمر بسجودِ لسورتِ اللہ نے آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا لیکن اس کی تصویر کے سجدے کا حکم نہیں دیا اس کے مجسمے کے سجدے کا حکم نہیں دیا تو یہ روایت اس پر دلات کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا لیکن اس لئے جائز تھا چونکہ اللہ کے حکم سے تھا اور آدم علیہ السلام کے مجسمے کا چونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا لہٰذا آپ سعیدہ نہیں کر سکتے ہو تو میار یہ ہے کہ اللہ جہاں حکم دے کسی اور کو سعیدہ کرنے کا وہاں جیز ہو سکتا ہے چونکہ وہ اللہ کے عمر کی اطاعت ہوگی تو لہٰذا ان آیات کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ اصلاً آدم علیہ السلام کو سعیدہ نہیں تھا بعض روایات اس میں درات کرتی ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو سعیدہ تھا تو اللہ کے حکم سے تھا اللہ تعالیٰ جہاں بھی کہہ دے اگر اس شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا کہ میرے علاوہ فلان کو سعیدہ کر سکتے ہو یا کرو تو کرنا جیز تھا تو اس سے یہ استفادہ کرنا کہ چونکہ وہاں سعیدہ تھا غیر اللہ کو یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے اس میں کہ ہم کسی امام یا نبی کو سعیدہ اس لیے کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمیدہ ہے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں چونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ ولی ہے نبی ہے امام ہے تو حقیقتا اللہ کی تعظیم ہوگی تو ہم تعظیم ہی سعیدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عبادت والا سعیدہ کریں تو یہ بات بھی درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو جو بھی ہم کرتے ہیں عبادت والا وہ تعظیم ہی ہے یعنی تعظیم کا آخری جو مرحلہ ہے وہ سجدے کی شکل ہے اس سے آگے بڑھ کر تعظیم کا اور مرحلہ نہیں ہے تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کا سجدہ تعظیم والا سجدہ نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اللہ کا سجدہ بھی ہم تعظیم والا سجدہ کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کی یہ تعظیم کرنے کی اجازت دے ہاں ممکن ہے اقلا ممکن ہے لیکن بات اس میں ہے کہ اس کی اجازت دی ہے یا میں نے کیا ہے تو چونکہ اجازت نہیں دی ہے اپنی طرف سے ہم کریں تو یہ ہم اللہ کے مقابل قرار دے رہے ہیں یعنی اللہ کی جو تعظیم کر رہے ہیں وہی تعظیم ہم اس کے بندے کی کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی اور کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی برابنی کرنے کے مترادف ہے جیسا کہ حدیث نمبر تین میں معصوم نے کیا فرمایا اما علمتو انہ من حق من يلزمہو من يلزمہو تعظیم و عبادتو اللہ یساوی عبیدہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جس کی تعظیم حق ہے اس کے بندوں کو اس کے برابر نہیں کیا جا سکتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ایک بادشاہ اور عظیم کہ جس کے بندوں کو غلاموں کو تم نے اس کے برابر کر دیا تو تم نے اس قبیر کے حق کو گرا دیا ہے اور اس صغیر کے اور غلام کے حق کو بڑھا دیا ہے تو لہٰذا کسی اور کو سجدہ کرنا تعظیم والا اپنی طرف سے اللہ کی عمر کے بغیر تو یہ اللہ کے مقابل کسی کے تعظیم ہے ہاں اللہ تعالی کی طرف سے عمر ہوتا تو پھر ممکن تھا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے جس تعظیم کا حکم دیا ہے وہ ہم پر واجب ہے مثلا اللہ تعالی نے اس طرح کی تعظیم کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں پر بلند نہ کرو لا ترفہ اصفاتکم فوقع سوت نبی تو یہ واجب ہے تعظیم کرنا لا تجہر لہو بالقول کا جہر بعدکم لباد اس انداز میں رسول اسلام کو نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو یہاں بھی تعظیم واجب ہے تو جس تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ تعظیم واجب ہے لیکن جس تعظیم کو اپنے لیے خاص کیا ہے اور منہ کیا ہے کسی اور کی اس طرح تعظیم کرنے سے اور وہ ہے سجدے کی شکل میں تعظیم کرنا تو پھر ماننا پڑے گا کہ صرف اور صرف سجدہ اللہ ہی کو ہو سکتا ہے اس لیے ہمارے اکثر فوقعہ نے جہاں رسالہ عملیہ میں سجدے کی بحث میں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ جو ظاہرین کرام آئیمہ علیہ السلام کی ذراح مقدسہ اور مشاہد مقدسہ پر آ کر سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ حقیقتاً وہ اللہ کو کرتے ہیں اس کی ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ وہ ان عظیم حسنیوں کی زیارت کرنے کے احل ہوئے ہیں والحمدللہ رب العالمين